نہ خوشی کا بھروسہ رہا نہ غم کا بھروسہ رہا کیکی کیکی چھوچارہ اب اس دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے ایک کپڑے کی مارکٹ میں یہ خوبصورت دیکھنے والا یہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش اچانک سے غم کا دیش بن گیا ہے بنگلہ دیش کی راجدانی ڈاکا کے سب سے بڑے ٹھوک بازار بنگلہ بازار میں آج صبح بیشن آگ لگ گئی ادھکاریوں نے کہا کہ یہ آگ چھے سے ادھک بلڈنگوں اور آس پاس کے ریاشی لاکھوں میں فائل گئی ہے استانانیہ میڈیا نے پرتک شہداریوں نے اور انشمان ادھکاریوں نے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بنگلہ دیش کے راجدانی ڈاکا میں آج صبح یعنی منگلوار کو کم سے کم چھے کپڑا بازاروں میں بیشن آگ لگی ہے دھامکال سیوہ کے ایک ادھکاری نے سماچار ایجنسی ریٹر کو بتایا کہ آگ بجانے کے لیے 47 گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے فیلحال آگ لگنے کے کارانوں کا پتہ نہیں چلا لیکن یہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے سارا بنگلہ دیش آس پاس کے لوگ بہتی پریشان ہو گئے ہیں بتا دیں کہ آگ کی لپٹوں کو بجانے کے لیے حریف پچاس گاڑیوں کو لگایا گیا تھا ساتھی سینہ اور وائی سینہ کے ہیلی کاپٹر بھی پراباوی تلاعوں میں پانی کی بوچار کر رہے ہیں فائر سرویس اور سیفیل ڈیفنس کنٹرول روم کے ڈیوٹی آفیسر رفیل فاروق نے کہا کہ آگ صبح تقریباً سوہ چھے بجے لگی تھی فائر سرویس اور سیفیل ڈیفنس کنٹرول روم کے ڈیوٹی آفیسر نے کہا کہ آگ لگانے کے سنباویت کارانوں کا ابھی تک تو پتہ نہیں چلا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں پتہ لگانے کے لیے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی انہوں نے کہا کہ علاقے میں کالا دعا فائل گیا ہے آن بجانے میں بہت سی دکت اور پریشانی آ رہی ہے آگ کس طرح لگ گئی ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں پتہ لگانے کے لیکن یہ بہت برا ہو گیا ہے جتنے بھی کاروباری دکان والے تھے سب لوگ پریشان ہو گئے اپنے کاروبار سے ہاتھ دو بیٹے ہیں ابھی سملنے میں بہت ٹائم لگے گا بس آپ لوگ ان کے لیے دعا کرنا اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی انسانیت ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرنا ویڈیو